بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدیش کیسے ہوئی اللہ تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام کے ظہور کا فیصلہ کیا تو حضرت عزرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ایک مٹھی خاک ہر قسم کی سرخ اور سفید اور سیاہ زمین سے لائیں حضرت عزرائیل علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی اور رنگ برنگی مٹھی کی مٹھی زمین سے لے کر اللہ تعالی کے حکم سے طائف اور مکہ کے درمیان میں رکھی اللہ تعالی نے اس مٹھی پر اپنے رحمت کی بارش برسائی اور اپنے قدرت کاملہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا اس مٹھی کے خمیرے سے بنا دیا چالی برس تک وہ پتلا قلب بے جان وہاں پڑا رہا اور جب اللہ تعالی نے چاہا کہ اب حضرت آدم علیہ السلام کا ظہور ہو تو تب روح کو حکم دیا کہ اس پتلے میں داخل ہو جائے روح لطیف نے خاک کی کیفیت میں داخل ہونے سے انکار کیا مگر اللہ کے حکم سے سر کی طرف سے داخل ہو گئی روح جیسے جیسے اندر پہنچی گئی حکرے کی طرح مٹی کا پتلا گوشت پوست میں بدلتا گیا اور جب روح سینے مبارک تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنے کا ارادہ کیا اٹھنے کا ارادہ کیا اور وہیں زمین پر گر پڑے اس بات کا ذکر اللہ تعالی نے قرآن میں کیا ہے کہ انسان جلد باز پیدا ہوا ہے اسی حالت میں حضرت آدم علیہ السلام نے چھینکا تو اللہ کے حکم سے الحمدللہ کہا اور اس پر اللہ تعالی نے جواب میں یرحم مکلہ کہا اور اس طرح اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی جب روح مکمل جسم میں داخل ہو گئی تو اللہ تعالی نے ایک فرشتے کے ذریعے جنت سے ایک جوڑا کپڑوں کا زمین پر بھیجا اور فرشتے نے حضرت آدم علیہ السلام کو تنہائی میں لے جا کر کپڑے پہنائے اور اللہ تعالی نے اپنی رحمت سے آدم علیہ السلام کو عزت کے تخت پر بٹھایا سننے میں آیا ہے کہ فرشتے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے آپس میں کہتے تھے کہ جس کو اللہ تعالی خاک سے بنا کر خلافت کی مسند پر بٹھائے گا وہ اللہ کے نزدیک ہم سے زیادہ عزیز نہ ہوگا اور ہم جو دن رات اللہ تعالی کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں اس سے عظیم ہی رہیں گے مگر جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور اپنی رحمت سے انہیں کچھ نام سکھا دیئے تو آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ فرشتوں سے ان ناموں کے متعلق پوچھے ہو جب حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا وہ جواب سے آجز ہوئے اور اللہ تعالی سے عرض کی پاک ہے تُو اور ہمیں صرف اس چیز کا علم ہے جو تُو نے ہمیں سکھایا ہے اور بے شک تُو داتا ہے تب اللہ تعالی نے فرشتوں کو جو حضرت آدم علیہ السلام کے گرد صفے باندھے اور معدب کھڑے تھے حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو اور فرشتوں نے فوراں سجدہ کر دیا مگر عبلی شیطان نے انکار کیا اور بولا کہ میں آدم سے بہتر ہوں کیونکہ مجھے تم نے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے اس نافرمانی سے شیطان اللہ کی بارگاہ سے نکال دیا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام ازادی سے بہشت میں رہنے لگے جب حضرت آدم علیہ السلام نے ترہائی محسوس کی اور کسی محرم کے بارے میں سوچا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قدر سے جب آدم سو رہے تھے تو ان کے پہلوں میں ہوا کو پیدا کر دیا جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو ایک باگ باز عورت کو پاس بیٹھے دیکھا تو پوچھا کہ تو کون ہے اب حضرت ہوا نے کہا میں تیرے بدن کا حصہ ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ہماری پسلی سے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہوا کو اتنا حسین بنایا تھا کہ اگر تمام عالم کی خوبی سو حصے کریں تو نوے حصے ہوا کو ملے اور دس حصے باقی عالم کو ملے جس پر آدم نے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر ادا کیا اللہ نے آدم اور ہوا کو فرمایا کہ جنت میں جہاں چاہتے ہو رہو اور جو مرضی کھائیں مگر یوں کہ درکھ سے کچھ مت کھانا دوسری طرف ابلیس اللہ کی بارگاہ سے نکالا گیا تھا اور حسد کی آگ میں جل رہا تھا اور کسی موقع کی تلاش میں تھا کہ کیسے آدم اور ہوا کو اللہ کی نافروانی پر رازی کرے ابلیس نے سب سے پہلے کاؤس سے دوستی کی اور اس سے درخواست کی کہ دوستی کا حق ہے کہ وہ اسے کسی طرح بحیث میں پہنچا دے تاکہ وہ آدم اور ہوا سے اپنا بدلہ لے سکے کاؤس نے اس آباس سے انکار کیا اور کہا وہ سام سے بات کرے تو ہو سکتا ہے وہ اس کی مدد کرے تابہ ابلیس سام کے پاس گیا اور اسے اپنے قریب کے منطر سے فرفتہ کر دیا اور سام ابلیس کو اپنے موں میں ڈال کر بحیثت کے اندر لے گیا اور بحیثتی نگاہبان کو اس کی متعلق خبر نہ ہوئی ابلیس حضرت آدم اور ہوا کے پاس بحیثت میں گیا اور رونا شروع کر دیا آدم اور ہوا نے شیطان کو بلکل نہیں پہچانا اور پوچھا کیوں روتا ہے تب شیطان نے انہیں خبردار کیا کہ یہ بحیثت کی ساری نعمتیں ان سے چھنی جائیں گی اور وہ مر جائیں گے اس بات پر آدم اور ہوا دونوں غم زدہ ہوئے تب شیطان نے انہیں کہا کہ میں تمہیں ایک ایسا درخت بتاتا ہوں کہ جس کا میوہ کھانے سے تم ہمیشہ زندہ رہو گے اور موت تمہارے کچھ نہیں بگاڑ سکے گی آدم کے پوچھنے پر شیطان انہیں اسی درخت کے پاس لے گیا جس کے بارے میں اللہ نے انہیں منع کیا تھا مگر آدم علیہ السلام نے اسے کھانے سے انکار کیا اور کہا کہ وہ ہرگز اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گے شیطان نے قسم کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں مگر آدم وہاں سے اٹھ کر چلے گئے شیطان حضرت حوہ کے پاس گیا اور اس طرح ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور شیطان کے کہنے پر سامپ نے شیطان کی سچائی کی گوائی دی تو حضرت حوہ آدم کے پاس تشریف لائے اور عزقی کے سامپ تو بحیط کا خادم ہے اور وہ بھی ابلیس کے حق میں گوائی دے رہا ہے اس لئے میں پہلے اس درخت کا پھل کھاتی ہوں اگر کچھ غلط ہوا تو آپ اللہ سے میرے گناہوں کی معافی مانگنا اور اگر کچھ نہیں ہوا تو آپ بھی کھا لینا اور پھر ہم ساری زندگی چین سے جنت کے میوے کھائیں گے اور موت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی اسی طرح آدم اور حوہ نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ ممنوع کھانا کھا لیا جس سے اللہ نے انہیں منع کیا تھا کھانے کے بعد دونوں کے ستر ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہو گئے اور وہ پتوں سے اپنا جسم چھپانے لگے اور اللہ تعالیٰ اس بات پر نراز ہوئے اور انہیں جنت سے نکال کر زمین پر پھینک دیا بعد میں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوہ کو معافی کی دعا سکھائی اور معافی مانگنے پر انہیں معاف کر دیا اور ایک عرصے تک انہیں زمین میں رہنے کا حکم دیا تاکہ انہیں مزید عزوایا جا سکے اور بعد میں ان کی اولاد میں سے جو اچھے ہوں انہیں ان کی ابائے گھر جنت میں واپس لے جایا جائے اور جو گناہگار ہوں انہیں جہنم میں ڈالا جائے ہم سب کو اچھے کام کرنے چاہیے اور شیطان کے نقش قدم پر نہیں چلنا چاہیے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ شیطان ہمارا عزلی دشمن ہے اور اس نے ہمارے ماباب یعنی آدم ہوا کو جنت سے نکلوا دیا تھا اور وہ ہمیں بھی جنت میں جانے نہیں دے گا مگر ہم اللہ کے احکام پر چل کر اور اللہ کے خاص رحمت سے انشاءاللہ جنت میں ضرور پہنچ جائیں گے انشاءاللہ